السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رمضان مبارک کا پیارا مہینہ چلہا ہے اس مہینے کی ہر رات میں اگر آپ دو رکات نفل نماز پڑھیں گے جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے سے تو پروردگاری عالم ایک رکات کے بدلے میں ستر ہزار فرشتوں کو بھیجتا ہے جو شخص اس نفل نماز کو پڑھے گا ایک رکات کے بدلے میں اور دو رکات پڑھنی ہے تو سوچئے اللہ رب العزت ایک سو چالیس لاکھ فرشتوں کو پروردگاری عالم اس بندے کے پاس میں بھیجتا ہے جو بندہ یہ نفل نماز دو رکات پڑھتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے فرشتوں کا وہ فرشتے بندے کے پاس میں آتے ہیں رب ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس میں جاؤ اور جو ان کی نیکیاں ہیں ان کو رکھ لو اور جو ان کی برائیاں ہیں جو ان کے گناہ ہیں جو ان کی خطائے ہیں ان کو دور کر دو اور پھر پروردگاری عالم اشارات فرماتا ہے اے فرشتوں جس نے یہ نماز پڑھی ہے میرے بندے نے اس کے درجات کو بلند کر دو اور جنت میں اس کے لئے شہر بناو جنت میں اس کے لئے ایک محل بناو اور اس کے باغات کی پرورش کرو یعنی کہ اللہ رب العزت کتنا سواب عطا فرماتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اس کے گناہوں کو اس کے برائیوں کو اللہ رب العزت مٹاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو رکھ لو اور جنت کو سجا دو اس کے لئے باغات کو تیار کر دو اور یہی نہیں پھر پروردگاری عالم دو رکعہ نماز جو شخص یہ پڑتا ہے تو اس کو حج مقبول کا سواب بھی عطا فرماتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دو رکعہ نماز پڑھنی کیسے ہیں بہت ہی آسان ہے زیادہ کوئی دشواری نہیں ہے صرف دو ہی رکعہ نماز سے آپ کو ہر نماز میں اس طریقے سے پڑھنا یعنی سور فاتحہ کے بعد میں یعنی سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سور اخلاص تین مرتبہ پڑھنی ہے صرف تین مرتبہ آپ سور اخلاص پڑھیں گے اور دو رکعہ آپ کو مکمل کرنی ہے آپ دو رکعہ نماز اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ سواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں اگر وہی شخص یعنی دو رکعہ نماز جس نے رات میں پڑھی ہیں اب وہ جب سہری میں بیدار ہوا تو سہری کرنے کے بعد میں یعنی کہ فضل کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پھر وہ دو رکعہ نماز پڑھتا ہے اگر وہی شخص دو رکعہ نماز پڑھے اور ہر رکعہ میں وہ سور فاتحہ کے بعد میں پچیس مرتبہ سور اخلاص پڑھے صحیح طریقے سے آپ سن لیجئے کہ ہر رکعہ میں سور فاتحہ کے بعد میں پچیس مرتبہ سور اخلاص پڑھے تو پروردگاری عالم اس کو دونہ ثواب عطا فرماتا ہے وہ ثواب جو اوپر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا دونہ ثواب اللہ رب العصد اس نفل نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے تو یہ رمضان مبارک کے نفل نماز رہی اللہ رب العصد توفیق دے کہ پروردگاری عالم جتنے بھی مسلمان ہیں سب یہ نماز پڑھنے لگے تاکہ سب کی خطائیں معاف ہو جائیں سب کے درجات برند ہو جائیں سب کے پاس میں نیکیاں زیادہ ہوں دوستو امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تلکیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ملتے ہیں